بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے limit of cartridges allowed for lessons یعنی کہ اسے کا لیسنس جب جاری ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنی بولٹس رکھنے کی اجازت ہوتی ہے یعنی کہ کوئی شخص جب اسے کا لیسنس حاصل کرے گا تو وہ maximum کتنی بولٹس کیری کر سکتا ہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے دیکھیں قانون کے مطابق جب بھی کسی شخص کو first time license issue ہوتا ہے arms license تو اس کو at a time 50 بولٹس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی یعنی کہ وہ ایک وقت میں 50 سے زیادہ بولٹس نہیں نکھ سکتا اگر اس کے پاس 40 بولٹس لے بولٹس ہیں تو وہ 10 بولٹس اور خرید سکتا ہے لیکن 50 سے زیادہ تجاوز نہیں کرنی چاہیے اگر 50 سے زیادہ بولٹس وہ رکھے گا تو وہ غیر قانون نہیں ہوگا ہاں باس ہوتا ہمیں اگر حکومت اجازت دے تو ایسی صورت میں فیس ادا کرنے کے بعد جو کہ شیڈیول وان میں موجود ہے اس کے مطابق جو فیس بنتی ہو وہ ادا کرنے کے بعد ایسے شخص کو 500 تک بولٹس کی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے حکومت خاص طور پر اجازت دیتی ہے لیکن یہ 500 تک بولٹس کی اجازت کن افراد کو لی جاتی ہے یہ ایسے افراد کو لی جاتی ہے جو کہ ہنٹنگ کرتی ہوں شوٹنگ کرتی ہوں یا پھر ادھر سپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے ہوں جن کے لئے ان کو ضرورت ہوتی ہے زیادہ بولٹس کی تو ایسی صورت میں میکسیمم 500 بولٹس تک کہ ان کو اجازت دی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے ان افراد کو تحریری طور پر ریکویسٹ دینی پڑتی ہے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور اس کا ان کو سربو دینا پڑتا ہے اور تمام کنڈیشنز پوری ہونے کے بعد حکومت مناسب سمجھے تو ان کو میکسیمم 500 بولٹس تک کی اجازت دی جا سکتی ہے اور یہ جو بولٹس ہوتی ہیں یہ ریجسٹرڈ آرمز ڈیلر سے ہی خریدی جاتی ہیں اور ان کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے جو کہ حکومت نوٹسکیشن کے لئے وقتن فوقتن جاری کرتی ہے اس کے مطابق ہی ان کا ریکارڈ مینٹین کرنا زوری ہوتا ہے ویوز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پرساند آئی ہو تو پلیز لائک کو شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مبائل ایکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ